اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن حلق الانسان اللہ میرن ڈاکٹر واحد ہے اور جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آپ لوگ کی رہنمائی کے لئے میں نے ہسٹریز کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا ایک پروگرام شروع کیا جس میں آپ کو ہسٹریز کے بارے میں میں گائیڈ کرتا ہوں تو آج کے اس سلسلے کا ٹوپک ہے پیٹیکی اینڈ بروزز یہ ایک ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ایکزیم میں آ سکتا ہے کسی بھی ہسٹریز شروع کرنے سے پہلے آپ نے وہی چیزیں پوچھنی انٹرڈکشن کانسینٹ پیشنٹ پارٹیکولرز ہینڈ سینٹائزیشن اور اس کے بعد پریزنٹنگ کمپلینٹس آپ یاد رکھیں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جیسے ہی پریزنٹنگ کمپلینٹس پوچھیں تو ان پریزنٹنگ کمپلینٹ کے ساتھ آپ نے دو تین ڈیفرینشل بنا رہے ہیں جیسے کہ کس کیس میں کیا بچہ اس وقت ہسپتال میں داخل ہے یہ اوپی ڈی میں لے کے آئے ہیں اور کس تکلیف سے آئے ہیں جیسے ہم پر نیر یا زخم کے نشان بنتے ہیں ہون بہتا ہے تو اس کے بعد جب آپ نے پریزنٹنگ کمپلینٹس پوچھ رہنے ہیں تو آپ نے دو سے تین ڈیفرینشل بنا رہے ہیں اور پھر آپ نے ایک ہسٹیو پریزنٹنگ کمپلینٹس کو ایلا بوریٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دیفرینشل کو رول آؤٹ کرنا ہے پھر کمپلیکیشنز اور ڈیزیز انٹریٹنگ پوچھنے ہیں اگر بچہ پہلے سے ہی ڈائیگنوز ہے جیسے کہ آپ کو پہلے والدین بتا دیتے ہیں تو آپ نے پھر اس کو اسٹیبلیش کرنا ہے ڈائیگنوز کو شروع کرتے ہیں ہسٹیو پریزنٹنگلس میں کیا پوچھنا ہے کہ کیا آپ کا بچہ اس بیماری سے پہلے بلکل ٹھیک تھا ایسے کوئی پرانے بیماری چل رہی ہے یہ مسئلہ کب سے ہے کیا بچے کو پیدائی سے یہ مسئلہ ہے ہینس پہ ٹیکی بروزز بلیڈنگ انہیرٹیٹ پلیٹلیٹ فنکشنل ڈیفیکٹ اور لائک ہیموفیلیا یہ مسئلہ کچھ دن پہلے شروع ہوا ہے ایکوائی ڈیو ٹو آئی ٹی پی ایکیوٹ لیفی بلاسٹک لوکیمیا اور پلاسٹک لوکیمیا یہ داغ دبے اور نیل کے نشان کتنے بڑے ہیں کہاں کہاں ہیں اگرے ہوئے ہیں یہ بالکل جلد کے ساتھ برابر ہے کیا خود بخود بن جاتے ہیں یا چوٹ لگنے کے بعد بن جاتے ہیں ایزی بروزیبلیٹی کیا پہلے کبھی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے ریکرنس کہیں سے خون آیا ہو یا بچپن میں آسانی سے چوٹ کا نشان بن جاتا ہو یا چوٹ لگنے کے بعد دیر تک خون بیتا ہو کیا پٹھے میں ٹیکہ لگنے کے بعد سوجن ہو جاتی ہے اور گومن بن جاتا ہو کسی اور جگہ سے خون بہتا ہے جیسے ناک سے چھوٹے پشاپ میں خون آتا ہو ہیمچوریا الٹی میں خون آتا ہو کالے پکھانے آتے ہو مسوروں سے خون آتا ہو اس مسئلے سے پہلے کوئی نزلہ زکام ہوا تھا ITP اور اپلاسٹک رائیسز پریزنٹ آفٹر تی پریسیڈنگ وائرل انفیکشنز دن یا پلسٹک انیمیا سپیسیفک قویسٹن سکیچ کو بار بار بخار ہوتا ہے لیکلٹ انفیکشنز چھاتے خراب ہو جاتی ہو نمونیا کے لئے داخل ہوا تھا اور بار بار داخل ہوتا ہو موہ میں چھالے پڑتے ہو اور پیلا ہو رہا ہو لوکیمیا اس ویری امپورٹنٹ گفرنشلز کہ کیا بھوک کم لگتی ہے وزن کم ہو رہا ہو ہڈیوں میں درد ہوتا ہو رات کو پسینے آتے ہو یا گلے میں یا بخل میں گلٹیا بن رہی ہو اور پہلے کبھی خون لگاؤں ہیں پٹائٹس بی اینڈ سی لیڈنٹو کوئی دوائی کھا رہا ہے جیسے چھٹکے کے لئے سیپٹران یا خون پتلہ کرنے علی دوائی جیسے ہیپرنی ہموپیتھک والی حکیمی دوائی کیا اس کوئی ارکان ہوا ہو اور پہلے کبھی خون لگاؤں ہیں پٹائٹس بی اینڈ سی لیڈنگ ٹو کوئی گلوپیتھی then you have to ask about the systemic review and complications of the disease and treatment cns سر میں درد ہوتا ہے چٹکے لگتے ہوں یا ایک حصہ کمزور ہو گیا یا بھیوش ہو گیا this is about cns causes then you have to ask about cvs respiratory gIT nephro blood endo musculoskeletal and skin causes if the diagnosed patient then you have to establish diagnosis this is very important so آپ نے پوچھنا diagnosis کے بارے میں کب تشریف ہوئی کیسے ہوئی اس وقت عمر کتنی تھی کیا علاوات تھی investigations کون کون سے ٹیسٹ ہو چکے ہیں ہڈی کے گودے کا ٹیسٹ bone marrow aspiration and biopsy خون کا گلٹی یا غدود کا ٹیسٹ then you have to ask about this specifically about the treatment اب تک کیا علاج ہوا ہے platelets یا سفید خون لگتا ہے یا لگا ہے platelet functional disorder کیا platelets کے ساتھ سرخ خون بھی لگا ہے خون کا بندوبست کیسے کرتے ہیں کیا ٹیسٹ شدہ خون لگایا جاتا ہے کیا چاوال کے دانے جیسی سفید گولی کھیلاتے ہیں steroids and you have to ask about the follow up کتنے عرصے بعد چیک اپ کے لئے جاتے ہیں cbc کتنے عرصے بعد کرواتے ہیں کہ کسی لوکل ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے ہیں یا سپیشلیسٹ کے پاس جاتے ہیں platelets کتنی ہوتی ہیں ایسی بھی کتنا ہوتا ہے آخری خون کا تیسٹ کب ہوا تھا so these are the questions that depend upon the level of education of the attendants and parents so you should ask them accordingly then you have to ask about the current status is there any bleeding پتیکی bruises the feeding of the child the stool and urine of the child then surgical history is also important جیسے کہ کوئی operation ہوا ہے spinectomy for chronic ITP then the past history birth history feeding vaccination history as usual like in introductory lecture you can see it then the developmental history کیا چلتا پھرتا اور بولتا ٹھیک ہے in fenkeny there is a delayed development family history کیا خاندان میں کسی اور کو اس طرح کا مسئلہ ہو like Fonville-Brand disease pletor functional disorder hemophilia they are familial heretic disorders and you have to ask about the personal history کونسی کلاس میں پڑھتا ہے school سے چھکیا کرتا ہے اور کتنی چھکیا کرتا ہے social history آپ کو اور اس کی ابو کو اس کی بیماری کے متعلق کیا معلوم ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ دوائیاں جیسے ایسپرین وغیرہ اس کو نہیں دینی کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کو جوٹ لگنے سے بچانا ضروری ہے کیا اس کی school میں اور اس کے teacher کو اس کی بیماری کے متعلق معلوم ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں اچانک کہیں سے خون نکلنا جیسے ناک سے خون نکلنا شروع ہو جائے تو آپ کیا کریں گے trabajo gratis ến menor م نکلنا شروع راکس کریں کیون 6 Μ عشر نکلنا عشر 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 and other signs and then you start from the head to toe to completely examine the skin then the system wise like you start from the CNS or chest heart, abdomen for hipertospinomegaly and back and the limbs for working so I wish you all the best یہ جو history ہے یہ آپ لوگوں نے کسی بھی اس میں پوچھ سکتے ہیں basic aim یہ ہی ہے کہ آپ سے کچھ چیز miss نہ ہو thank you very much آپ کا سننے کا اور آپ کی کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مددگار محافظ اور رہنمہ ہو اللہ حافظ